موسیقی ہمارے ملک سے محبت مسلمانوں کے سونچ و ذکر میں ہیں ہماری نسلوں میں ہیں اور اس ملک سے محبت اس لیے ہم کو ہے کیونکہ اس ملک پر ہم نے جہاں گانی کی اس ملک چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی یادگارے اور نشانیاں ہیں اس ملک کو اگر انگریزوں کی دو سو سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کرانے کی سب سے پہلے کوشش کی اور سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے فون کا خطرہ بہایا تو مسلمان تھا یہ اور مات ہے ہندوستان کی تاریخ لتنے والوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کا سہرہ نہرو گاندی اور پٹیل کے نام پر کر دیا یا معنی آزاد کے نام پر کر دیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو اس ملک کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو سن ستاون میں شروع ہوئی تھی اور جنگ آزادی کی شروعات اس کے اضباب یہ تھے کہ مسلمانوں کے علماءوں نے متفقہ طور پر انگریزوں کے خلاف ایک جہاد کا فتوہ دیا تھا یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ حضرت جب اس ملک کے دو تکڑے ہوئے اور جب اس ملک کے دو تکڑے ہوئے تو آج اس مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان یہاں پر شرکت کر رہے ہیں ایک قصیر تعداد میں یہاں پر علماء اکرام اور مدرگان ملت موجود ہے وہ میری بات سے منتفق ہوں گے کہ جب اس ملک کے دو تکڑے کیے گئے تو آج ہندوستان میں اگر سترہ کور مسلمانوں کی آبادی ہے تو ہمارے مدرگوں نے اس وقت یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہمارے مدرگوں نے فیصلہ لیا کہ اندوستان ہمارا بدر عزیز ہے ہم نے اس وقتی پاکستان کے بانی محمد علی جنہ کو پیغان دیا کہ آپ جاؤ آپ کی سوچ لے کر جاؤ ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے ہمیشہ سے اس ملک سے وفاداری کی ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ پہایا اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندروں ملک میں جو فرقہ پرست داکتے ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ارے ہم نہ صرف اس ملک میں پیدا ہوئے بلکہ اندوستان میں ایک واحد قوم ہے جس نے اپنے چوئیس کو استعمال کیا وہ چوئیس مسلمان تھا جس نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے اندوستان میں رہیں گے آج میں بتانا چاہتا کہ جو طاقتی ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر ستر سال کا ایک لمبارسہ گھتا ہے اور ستر سال کے اس لمبارسے کے باوجود بھی اگر ہمارا پڑوسی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ پہلے آپ اپنے ملک کی خبر لو جہاں پر مزیدوں میں آپ اپنے بم بلاس کرتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو خدر کرنے کا آپ کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے جائز قرار کیا آج ہندوستان کی فکر کرنا چھوڑ دے پاکستان ہم کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ پہلے کھانا انشاءاللہ مستقبل کرے گا ہم کو مطلب ہندوستان سے ہے ہم کو مطلب ہندوستان کی ہر چپے چپے سے ہے اور یاد رکھو ہندوستان ہمارا ہے تاج مہل کا گھر کوئی وارث ہے تو ہم ہیں خدوگ منار کی بلندی اگر پکار پکار کر کیا پیوان دیتی ہے خدوگ منار کی بلندی آر ایس ایس اور بی جے پی کو پکار پکار جو سترہ کورڑ یہاں پر بستے ہیں انہی کی اصلاف نے زیادگار پکار کیا تھا آج ہندوستان کے ان تاریخی محجدات ان تاریخی خلے کے درو دیوار پکار پکار کر کہتے ہیں جس لال خلے پر پندر آگست کے در ہندوستان کے وزیری آدم کھڑے ہو کر اپنے ہمارے ترنگے کو لہر آتے ہیں وہ لال خلے بھی ہماری عظمت کی نشانی رہی ہے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں آر ایس ایس کو اور ہمارے پروسی ملک میں جو لوگ بیٹھ کر ہمارے خلال سادی سے کروئے ہیں پاکستان جائیں لیں کہ اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے مسائل کو دیکھیں وہ غیر ضروری ہندوستان کے معاملات نہ مداخلت نہ کریں ہندوستان کے وزیری آدم نے کل اپنی تخریر میں بہت سی باتیں کہی ہیں ہمارا ان سے اختلاف خواہت اور انشاءاللہ اختلاف دے گا کوئی ہندوستان اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہندوستان پاکستان سے بہت آگے ہے ہندوستان ہر محاص پر آگے ہے یقینا ہمارے ملک میں بعض ہمارے مسائل ہیں جو ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو جمہوری انداز میں رکھیں ہم اپنے مسائل کے ہر کا تعلاش کل اٹسل لڑ کر کرے ہم اپنے مسائل کے کل کا تعلاش اتھر پردیش کی بیزان سبا میں جا کر پوچھیں ہم کو جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائج تو سباہ میں کھڑے ہو کر اپنے مسائل کو پیش کریں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر پوچھیں کہ بتاؤ ہندوستان کے سطرہ اور مسلمانوں کے لیے تمہارے پاس کیا پروگرام ہے میرے عزیز دوستو اور دوزرگو بار بار آر ایس ایس کے کہنا کہ مسلمان خبرستان یا پاکستان ارے آر ایس ایس والو ہم نے اس ملد اس ملد سے اس وقت سے محبت کی ہے جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ رہے گی ہم فرقہ پر استاختوں کے ذمہ داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اصلاف نے تاریخ بنائی اصل الدین ویسی ان فرقہ پر استاختوں سے کہنا ہے کہ یاد رکھو انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں بھی ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگو آج حالات اور وحبت آزا یہ ہے کہ ہم کو حالات یہ فکار فکار کر کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اتر پردیش اندوستان کی بہت سب سے بڑی ریاست باویس کاؤڈ کی آبادیس ریاست میں ہے آپ نے برسوں سے ہر سیاسی جمال کا ساتھ کیا آپ نے کبھی کانگریس کا ساتھ کیا تو کبھی کانگریس کا چیٹویسٹر یہاں پر رہا آپ نے کانگریس کا ساتھ کیا تو نہیو وزیر آزم بنے آپ نے کانگریس کا ساتھ کیا تو لاز بہدو شاستری وزیر آزم بنے آپ نے کانگریس کا ساتھ کیا تو محترمہ اندرہ گانڈی یہاں کی وزیر آزم بنی آپ نے کانگریس کا ساتھ کیا تو راجی گانڈی وزیر آزم بنے آپ نے مشونات پرتاب سنگھ کا ساتھ کیا تو مشونات پرتاب سنگھ اندوستان کی وزیر آزم بن گئے آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا تو ان کے اختیار ان کی ہاتھ سے چلا گیا آپ نے اس عملی میں کبھی جنتا گھر کا ساتھ کیا تو کبھی سماج وادی کا ساتھ کیا تو کبھی وہوجن سماج کا ساتھ کیا میں آپ تمام سے سننے کی سوال کر کے چلا جاؤں گا میرے عزیز دوستوں میرے غیور نوجوانوں میرے بزرگوں میرے محترم علماء اکرام میرا سوال آپ سے ہے میری شکائد آپ سے ہے اگر میرے الفاظ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے تو مجھے دیوانہ سمجھ کر مجھے معاف کر دینا میرے بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوچو ہم نے ہر الیکشن میں سب کا ساتھ کیا کبھی اپنے گھر کے باہر قدم ڈال کر تو دیکھ لو کہ تم کو کیا فائدہ ہوا کبھی اپنی نظریں اٹھا کر تو دیکھ لو کہ تمہارے شیطر میں کتنے اسکول بنائے گئے کبھی اپنے بچوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھو کہ ان بچوں کا مستقبل کیا روشن ہوا یا تاریخ ہو گیا کبھی اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو دیکھو کہ کیا ہوں ان کو تعلیم کے زیور سے آراز پا کر رہے کبھی تمہارے پاس زمین ہے تو سوچو اس زمین پر تم نے کھا کتنی پسلیں اٹھائی کیا تم کو اس کی قیمت ملی میرے بزرگوں میرے عزیز دوستوں نوزرانوں یہ سوالات آپ کو کرنا پڑے گا اسد الدین ویسی یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے کیونکہ جب تک ان سوال کا جواب آپ نہیں دیں گے ہم متحدہ طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے میرا بولا آپ سے صرف اتنا ہی ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم نے سب کا ساتھ کیا ہم نے سب کو اختدار کی کسیوں پر بٹھایا کسی کو وزیر آزم بنایا کسی کو چیف وینیسٹر بنایا کسی کو ودائق بنایا کسی کو سانسط بنایا کسی کو سرپنج بنایا کیا کیا نہیں بنایا مگر ہم کو کیا ملا میرے بھائی ہم کو کیا ملا بتایا ہمارے پاس ہم کو کچھ تہیں ملا ہم نے سب کو عزت سے نواز دیا مگر ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے یہ جھاک کر نہیں دیکھا کہ ہماری ناک کے نیچے چراب نہیں چلتا ہے ہمارے گھر میں ہنے راہے ہمارے بچے بے روزکار ہیں ہمارے بچوں کے لئے سکول کا انتظام نہیں ہے بین سلون نہیں ملتا بن کر ہیں تو پاورا نوم بن پڑی ہیں میرے بھائی یہ سوالات کون اٹھائے گا اگر آپ تنمائندہ کامیاب ہو کر اتر فردیس کی بیدھان سباہ میں جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مل ستحاد المسلمین کا جو امیلے بن کر اتر فردیس کی بیدھان سباہ میں جائے گا اس کی زبان پر کوئی ملائن کا یا مآوضی کا یا گانگرس کا چالہ نہیں ہوگا اس کی زبان پر تمہاری داستہ نہیں ہوگا اس کی زبان پر انہوں جوانوں کے مختلف کی باتیں ہوگی اس کی زبان پر ہمارے علاقوں میں خون کھلنے کی باتیں ہوگی یہ کام مللس کرتی آئی ہے اور یہ کام اتر فردیس میں مللس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے میرے عزیز دوستوں اور قضل دو سماج وادی پاٹی ہیں ایسا کہ آپ نبی سنا کہ بہت سے وادے کیے بہت سے وادے کیے تھے سماج وادی پاٹی نے وادہ کیا تھا کہ اگر ہم کو اختدار ملے گا تو ہم اتر فردیس کے مسلمانوں کو 18 فیصد ریزرویشن دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ملائن سنگھ یادف سے ان کے بیٹھے سے اکیلیش یادف سے اب مجھے ان کے چچا سے بھی پوچھنا پڑھ رہا برخواہ پرست طاقتوں کو بھی اور ہمارے قڑوسی ملک کے ان ظالموں کو بھی جو ہمارے ملک کے امن کو بگاننے کے لیے ہمارے ملک کی سالویتی کو خطرہ اور بہانے کے لیے اس طرح کی نیچ حرکت کرتے رہتے ہیں میرا پیغام ان تمام ہمارے ملک میں موجود پر غافرست طاقتوں سے بھی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اندرستان سے محبت صرف ار ایس ایس کو ہے ہمارے ملک سے محبت مسلمانوں کے سونچ و ذکر میں ہیں ہماری نسلوں میں ہیں اور اس ملک سے محبت اس لیے ہم کو ہے کیونکہ اس ملک پر ہم نے جہاں گانی کی اس ملک چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی آتگاریں اور نشانیاں ہیں اس ملک کو اگر انگریزوں کی دو سو سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کرانے کی سب سے پہلے کوشش کی اور سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے خون کا خطرہ بہایا تو مسلمان کا یہ اور مات ہے ہندوستان کی تعلیم بتنے والوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کا سہرہ نہرو گانڈی اور پٹیل کے نام پر کر دیا یا معنی آزاد کے نام پر کر دیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو اس ملک کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو سن ستاون میں شروع ہوئی تھی اور جنگ آزادی کی شروعات اس کے ازباق یہ تھے کہ مسلمانوں کے علماء نے متفقہ طور پر انگریزوں کے خلاف ایک جہاد کا فتوہ دیا تھا یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ جب اس ملک کے دو تکڑے ہوئے اور جب اس ملک کے دو تکڑے ہوئے تو آج اس مجمعے میں ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان یہاں پر شرکت کر رہے ہیں ایک کثیر تعداد میں یہاں پر علماء اکرام اور مدرگان ملت موجود ہے وہ میری بات سے متفق ہوں گے کہ جب اس ملک کے دو تکڑے کیے گئے تو آج ہندوستان میں گر سترہ کا مسلمانوں کی آبا کی ہے تو ہمارے مدرگوں نے اس وقت یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہمارے مدرگوں نے فیصلہ لیا کہ اندوستان ہمارا بدر عزیز ہے ہم نے اس وقتی پاکستان کے بانی محمد علی جینا کوئی پیغان دیا کہ آپ جاؤ آپ کی سوچ لے کر جاؤ ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے ہمیشہ سے اس ملک سے وفاداری کی ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ پہایا اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندرون ملک میں جو فرقہ پرست داکتے ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ارے ہم نہ صرف اس ملک میں پیدا ہوئے بلکہ اندرون ملک میں ایک واحد قوم ہے جس نے اپنے چوئیس کو استعمال کیا وہ چوئیس مسلمان تھا جس نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے اندرون ملک میں رہیں گے آج میں بتانا چاہوں گا کہ جو طاقتی ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ یہ جان لے کہ ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر ستر سال کا ایک لمبار سا گھوٹتا ہے اور ستر سال کے اس لمبار سے کے باوجود بھی اگر ہمارا پروسی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے لیے یہ کام کر رہے تو ہمارے پروسی ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کا طالعہ خیلق سے لڑ کر کریں ہم اپنے مسائل کالکہ کالاش اتر پردیش کی بیدان سبا میں جا کر پوچھیں ہم تو جمہوریت اس بات اجازت دیتی ہے کہ اندوستان کی سب سے بڑی پنچائج دوگ سبا میں کھڑے ہو کر اپنے مسائل کو پیش کریں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر پوچھیں کہ بتاؤ اندوستان کے سطرہ تو مسلمانوں کے لیے تمہارے پاس کیا پروگرام ہے میرے عزیز دوستو اور دوزرگو بار بار آر ایس ایس کہے کہنا کہ مسلمان خبرستان یا پاکستان ارے آر ایس ایس والو ہم نے اس ملج اس ملج سے اس وقت سب حق پت کی ہے جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا ہم فرقہ پرستاختوں کے ذمہ داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاح اپنے کاریت بنائی اصل الدین اویسی ان فرقہ پرستاختوں سے کہنا ہے کہ یا جکھو انشاءاللہ اتر پردیش میں ہمینے ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں آپ کے تعالیzer لکھیں گے آپ کے سہاد کی طافت کی بھی نا پر آپ کا اگر ساخھ ہوگا تو یقین ایک نئی تاریخ لکھیں گے آپ کی دورے سے امیل ہار رہے گی تو یقین ہمیں ایک نئی تاریخ لکھیں گے اگر آپ کا ساخھ ہوگا اگر ہم کھندے سے کھندہ ملا کر منرس کی گانیابی کے لئے ختم پہ خدم ملا کر آگے بڑیں گے تو یقینہ رہے کہ انقلاب اتر پردیش میں پرفا ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج حالات اور وقت حاضر یہ ہے کہ ہم کو حالات یہ فکار فکار کر کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو اتر پردیش اندوستان کی بہت سب سے بڑی ریاست باویس دور کی آبادی اس ریاست میں ہے آپ نے برسوں سے ہر سیاسی جماعت کا ساتھ دیا آپ نے کبھی کانگریس کا ساتھ دیا تو کبھی کانگریس کا کیپنیسٹر یہاں پر رہا آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو نہیو وزیر اعظم بنے آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو لاز بہدو شاستری وزیر اعظم بنے آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو محترمہ اندرہ گانڈی یہاں کی وزیر آزم بنی آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو راجی گانڈی وزیر آزم بنے آپ نے مشونات پرتاب سنگھ کا ساتھ کیا تو مشونات پرتاب سنگھ ہندوستان کی وزیر آزم بن گئے آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا تو ان کا اختدار ان کی ہاتھ کے چلا گیا آپ نے اسمبلی میں کبھی جنتہ گل کا ساتھ کیا تو کبھی سماج وادی کا ساتھ کیا تو کبھی بہوزن سماج کا ساتھ کیا میں آپ تمام سے سنگے کی سوال کر کے چلا جاؤں گا میرے عزیز دوستو میرے غیور نوجوانو میرے بزرگو میرے محترم علماء اکرام میرا سوال آپ سے ہے میری شکائد آپ سے ہے اگر میرے الفاظ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو مجھے دیوانہ سمجھ کر مجھے معاف کر دینا میرے بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوچو ہم نے ہر الیکشن میں سب کا ساتھ کیا کبھی اپنے گھر کے باہر قدم دال کر تو دیکھ لو کہ تم کو کیا فائدہ ہوا کبھی اپنی نظریں اٹھا کر تو دیکھ لو کہ تمہارے شیطر میں کتنے سکول بنائے گئے کبھی اپنے بچوں کی طرف مظر دال کر دیکھو کہ ان بچوں کا مستقبل کیا روشن ہوا یا تاریخ ہو گیا کبھی اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو دیکھو کہ کیا ہوں ان کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ کر رہے ہیں کبھی تمہارے پاس زمین ہے تو سوچو اس زمین پر تم نے کیا کتنی پسلیں اٹھائی کیا تم کو اس کی قیمت ملی میرے بزرگو میرے عزیز دوستوں نو دیوانوں یہ سوالات آپ کو کرنا پڑے گا قصد الدین ویسی یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ جب تک ان سرال کا جواب آپ نہیں دیں گے ہم متحدہ طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ پہلے آپ اپنے ملک کی خبر لو جہاں پر مسجدوں میں آپ اپنے بم بلاس کرتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو خدر کرنے کا آپ کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے جائز قرار کیا آج ہندرستان کی فکر کرنا چھوڑ دے پاکستان ہم کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ پہلے کھانا انشاءاللہ مستقبل کرے گا ہم کو مطلب ہندرستان سے ہے ہم کو مطلب ہندرستان کی ہر چپے چپے سے ہے اور یاد رکھو ہندرستان ہمارا ہے تاج محل کا اگر کوئی وارث ہے تو ہم ہیں خدوگ منار کی بلندیاں اگر پکار پکار کر کیا پیوان دیتی ہے خدوگ منار کی بلندی آر ایس ایس اور بی جے پی کو پکار پکار جو سترہ کورڑ یہاں پر بستے ہیں انہی کی اصلاف نے زیادگار کو قائم کیا تھا آج ہندرستان کے ان تاریخی محل جات ان تاریخی خلے کے درو دیوار پکار پکار کر کہتے ہیں جس لال خلے پر پندر آگست کے در ہندرستان کے وزیر آدم کھڑے ہو کر اپنا ہمارے ترنگے کو لہراتے ہیں وہ لال خلا بھی ہماری عظمت کی نشانی رہی ہے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں آر ایس ایس کو اور ہمارے پروسی ملک میں جو لوگ بیٹھ کر ہمارے خلاف سادی سے کر رہے ہیں پاکستان جان لیں کہ اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے مسائل کو دیکھیں وہ غیر ضروری ہندرستان کے معاملات نہ مداخلت نہ کریں ہندرستان کے وزیر آزم نے کل اپنی تخریر میں بہت سی باتیں کہی ہیں ہمارا ان سے اختلاف ہاتھ اور انشاءاللہ اختلاف بے گا کوئی ہندرستان اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہندرستان پاکستان سے بہت آگے ہے ہندرستان ہر محاصل پر آگے ہے یقیناً ہمارے ملک میں بعض ہمارے مسائل ہیں جو ہندرستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو جمہوری انداز میں رکھیں ہم اپنے مسائل کو جمہوریت ہمیں